اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ان تین قسم کے لوگوں کے بارے میں جن کے اندر تین برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے نہ صدقات قبول ہوتے ہیں نہ خیرات قبول ہوتی ہیں نہ زکاة قبول ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کے ان تینوں میں سے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا کسی کے اندر جو تین بیماری میں بتانے والا ہوں اگر ان میں سے کوئی ایک بیماری بھی ہو تو اس کے یہ عمل قبول نہیں ہوتے ہیں پہلی بیماری کیا ہے احسان جتانا اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتا ہے بھلائی کا معاملہ کرتا ہے پیسے دیتا ہے خیرات زکاة صدقہ کرتا ہے لیکن احسان جتاتا ہے یا تو دیتے وقت جتاتا ہے کہ اس کو دیتے وقت احسان جتا ہے کہ میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں یا دینے کے بعد کبھی جتاتا ہے زندگی میں کہ میں نے تمہیں پیسے دیئے تھے یا میں نے فلان کو پیسے دیئے تھے تو اس طرح اگر وہ احسان جتا کر پیسے دیتا ہے یا پیسے دے کر احسان جتاتا ہے تو نہ اس کا دیا ہوا صدقہ قبول نہ اس کی دی ہوئی زکاة قبول اور نہ اس کی دی ہوئی خیرات قبول ہے اسی طرح دوسرا شخص وہ ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے یعنی صدقہ تو دے رہا ہے لیکن اس کو زلیل کر رہا ہے زکاة تو دے رہا ہے لیکن اس کو ایسی بات کہہ رہا ہے جس سے اس کو تکلیف ہو یا اسی طرح خیرات تو کر رہا ہے لیکن اس کو کسی طرح تکلیف پہنچا رہا ہے تو یا تو دیتے وقت تکلیف پہنچائے یا دینے کے بعد کبھی تکلیف پہنچائے تو اگر وہ اس کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر اس کی نہ صدقہ قبول نہ زکاة قبول اللہ خیرات اس کی قبول کی جائے گی عام طور پر لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ لوگ پروگرامز کرتے ہیں لوگوں کو اپنے گھر بلاتے ہیں یا کہیں ایک جگہ پروگرام مناقض کرتے ہیں وہاں لوگوں کو بلاتے ہیں خوب خرچ بھی کرتے ہیں اپنا پیسہ جو ہے خرچ بھی کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے اندر مزاج کیسا ہوتا ہے یا تو احسان کرتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں تو جس کی وجہ سے ان کا پیسہ تو خرچ ہوا لیکن نہ ان کو اس کا ثواب کوئی حاصل ہونے والا ہے تیسرا شخص کون ہے یا تیسری بیماری کیا ہے تیسرا شخص وہ ہے جو زکاة اور خیرات اور صدقہ سب کچھ کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں تو یہ کہیں کہ واہ یہ خوب صدقہ کرنے والے انسان ہیں یہ خوب خیرات کرنے والے انسان ہیں یہ بہت سخی آدمی ہیں یہ بہت نیک آدمی ہیں کہ لوگوں کی مدد وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے دل میں اگر یہ بات ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو پھر اس کا صدقہ زکاة خیرات کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمائی ہے فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقے کو احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو شخص اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پہلی دو چیزیں فرمائی لَا تُبُطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَدَى یہاں سے یہ پتہ شلتا ہے کہ احسان کرنے سے بھی صدقہ خیرات برباد ہو جاتے ہیں اور تکلیف پہنچانے سے بھی صدقہ خیرات برباد ہو جاتے ہیں آگے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح اس شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے یہاں سے یہ پتہ شلتا ہے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے یعنی صدقہ زکاة خیرات وغیرہ کرتا ہے تو اس کی بھی صدقہ زکاة خیرات وغیرہ کچھ بھی قبول نہیں کی جاتی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبی کو اخلاص کے ساتھ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تین قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ